بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ٹوڈے کے ساتھ رائے غلامری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ویڈیو ہے اجاز آرٹ گیلری سے آرٹ پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامبر آرٹ آرٹسٹ موجود ہیں زہر اشرف صاحب اس وقت اجاز آرٹ گیلری میں شاندار نویش جاری ہے اگر آپ پورا لاہور گھومنا نہیں چاہتے پورا لاہور گھوم کے نہیں دیکھنا چاہتے تو آرٹ گیلری کے اندر آجائے ایک ہی چھت کے نیچے پورا لاہور آپ کو دکھاتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سیر آپ پورا لاہور ایک چھت کے نیچے لے آئے ہیں اور ایک کمرے کے اندر بند کر دیا ہے خوبصورت ممیش جاری ہے کیا کہتے ہیں سیر بہت شکریہ سار میرا نام زہید اشرف ہے اور بیسر قریب ہے وارٹر کلیرز جو لاہور جو ہے ایک چھت اس لیے کے آئے ہو تاکہ کچھ لوگ پرانے لاہور میں جانا پسند نہیں کرتے کچھ لوگ راشقے پر جا نہیں سکتے کچھ لوگ کے پاس قائم نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ان سب چیزوں کو سیو کر کے ایک چھت کے نیچے لے کے آتے ہیں تاکہ پینٹنگ کے تھو ایک تو سیو ہو جائے گا پرانے کلچر دوسرا لوگ آسانی سے دیکھ سکے گے تو میرا ہمیشہ سجیک یہ رہا ہے کہ جو پرانی بیلدنگز ہیں لاہور کے پرانے دروازے ہیں گلیاں محلے ہیں جس طرح کی ان کی پرانی شیو ہے وہ برقرار رہے ایسا ہے کیونکہ وہ چیزیں ہتم ہوتی جا رہی ہیں کچھ بیلدنگ جو ہیں وہ بلکل ہی انڈ ہو چکی ہیں لیکن پینٹنگ کی صورت میں وہ سیو ہیں میری آئندہ بھی یہ کوش ہے پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بیلدنگز کا گام ہے آرکیٹیکچر کا ہے جہاں کئی تاریخی کام ہے جیسے ایک مہانہ ٹرائب پر پہنے شریع ایگزیبیشن کیے تھے جو کشتیوں کے اندر لوگ رہتے تھے وہاں کھانا پینے میں ہسٹری کی طرح جاتا ہوں اور سیریل کی طرح تاکہ ان کو مضبوط اور سیل کیا جائے سر ایک بڑا شاندار ایک سٹرونگ میسج آپ دیتے ہیں اپنے کام کے ذریعے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے فردن فردن ساری جا کے پورٹریٹ جو آپ نے یہ لگائی ہوئے ہیں پھیکس اس میں آپ نے جو کام کیا اس میں کانسٹریشن بڑی چاہیے ہوتی ہے دھیان بہت چاہیے ہوتا ہے اور اس پرہنگم دور میں اور اس ٹینشن والے دور میں اتنا کانسٹریشن کہاں سے لیا آپ سر سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ پیشن ہونا چاہیے شوق نہیں شوق تو دو چار دس دن کے اندر پورا ہو جائے گا جو پیشن ہے نا وہ آپ کو ان چیزوں پر بھی لے کے جائے گا جہاں لوگ جانا پسند نہیں کرتے اب میں چاہتا تھا کہ میرے اندر جو چیز ایک ہے کہ یار میں وہ کام کروں جو آگے بھی سیورے صدیوں میں سیورے جیسے یہ لاہور تو آہستہ آہستہ چیزیں ہتم ہوتی جائیں گے پینٹنگ کی ضرور تو سیورے گا نا تو اس کے اوپر اس کی لائٹ اینڈ شیڈ اس موسم کا پھر وہاں لائیولی جانا ان چیزوں کا افزرب کرنا یہ ساری چیزیں ایک دن کا کام نہیں دس سال کی میری یہ محنت ہے اور یہ ایک سال کے اندر تیار ہوئی ہے پھر وہ ہر طرح سے جیسے جیسے بندہ کام کرتا ہے لکھار اس میں آتا ہے تو میری یہ ہمیشہ بھی کوشش ہی ہے کہ میں لاہور سارے کو اور پاکستان کو اسی ٹاؤن کے اندر سیو کر سکا ایک تصویر کے اوپر چلے جاتے ہیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں اس پر آپ نے کیا کام کیا یہ تصویر آپ بتائیں یہ دلی دروازہ ہے یہ دلی دروازہ کے انٹرنس ہے اندر سے لوگ پاہر جا رہے ہیں یہ شاہی حوام کی وال نظر آ رہی ہے اور یہ ہمارا کلچر جو نیچے لائیف چینلری جو خوبصورتی پیدا کرتے ہیں یہ لائیٹ سٹریٹ لگی ہے یہ اسی طرح پیچھے شاپس ہو گئے رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پانی کا لگا ہوئے کنٹینر وہاں پہ یہ لوگ ہیں اسی طرح لائیٹ اینڈ شیٹ پہ گا مطلب جو بھی جس چیز کو بھی آپ لیں گے اس کے اندر لائیف ہوگی لاہور کا کلچر نظر آئے گا یہ وہی تصویر جو ہے یہ دلی دروازے کے اندر کی تصویر ہے یہ بالکل سیو ہے صرف یہ ہے کہ اس کا ویو تھوڑا سا پیچھے سے لیا گیا تاکہ یہ بارش کا سین ہے آفٹر رین کا ہے وہ لائیٹ اینڈ شیٹ دوپ ہے گیٹ ایک ہی ہے لیکن لائیٹ اینڈ شیٹ اور بارش کو میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز کا مختلف موڈ میں بھی پینٹ کیا جا سکتا ہے اس پہ آپ کی کتنی محنت لگی ہے اس کو بناتے ہوئے سر کیونکہ یہ چھوٹے سائز میں اس پہ اوہ زیادہ محنت جتنا چھوٹا سائز ہوگا وہ اتنا مینیچر ہوتا جائے گا اور اس میں محنت اس کی ڈیٹیل اس کی کلس سکیم پھر اس میں غلطی کی بنجائش نہیں رہتی کیونکہ بہت چھوٹا کام ہو رکھا ہے تو اس پہ تو کامل کام چار چار پانچ پانچ دن ایک پینٹیگ پر لگ جاتے ہیں چھوٹی بھی بہت جتنی تجائی اتنا ٹائم لگے گا لیکن ٹائم تو اپنی جگہ بھی جب تک اس کی ریوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ وہ آپ کے کام کو کس طریقے سے مطلب وہ ان کو بیک کر سکتے ہیں اور آپ کو سپورٹ کی طریقے سے کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو آرڈیس پراپر اس فیل میں کام کر رہے ہیں جو پرفیشنلی کر رہے ہیں اور ان کا روزگار بھی یہ ہی ہے تو کم از کم ان کے ثروف جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے گورنمنٹ لیول پر ان کو پتا ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکیشن کریں ان کے ساتھ میٹنگ کریں وہ آرڈیس ان کو پینٹ کر کے سیو کریں اور اس کو مطلب ورلڈ میں جو ہے وہ اپنا کلچر جو ہے انٹرڈوس کرویں کہ ہمارا جو پیوری کلچر ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہر ملک کا جو بندہ ہے وہ یہاں نہیں آسکا اندرون لہور کے اندر جانا تو اس وجہ سے جب پینٹنگ در ہو جائے گا ہمیں اسی پھر وہ نہیں بھی آنا چاہیں گے پھر بھی آئیں گے یعنی کہ ٹوریزم کو اس کے ذریعے پر بورڈ کیا جاتا ہے جی جی آج میری بات رہی ہے ٹوریزم والے دو لوگ آئے تھے تو ان سے میں نے یہی بات کیا بلکہ انہوں نے مجھے ہوتکا ہے کہ ہمیں اس چیز کا پہلے پتہ نہیں تھا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اب کیونکم کی نظر میں آگیا تو وہ چاہ رہے تھے اس کو پوری ڈاکومنٹری بنے میں لائیو جا کے کام کروں اور وہ اس کو اپنے تروجیت نہ ہو سکتا ہے اس کو سپریٹ کریں کہ یہ کام ہے جو لاہور میں ایک آرٹس ہے یہ اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں ایک پیورلی آٹ لاہور کو پر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے سید اشرف صاحب کے دوست سید شہزاد روشن گلانی صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم شہ صاحب والیکم اسلام شہ صاحب آج لاہور کو آپ ایک دیوار کے اندر ایک چار دواری کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک چھت کے اندر دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کہا ہے کہ میں آزائد صاحب کا دوست ہوں تو اتنے بڑے اور اتنے خوبصورت آرٹس کا آپ نے مجھے دوست کا ہے تو یہ میرے لیے باعثی عزاز ہے اور یہاں آ کے یقین مانے جو بھی شخص دیکھے گا کہ ایک سال میں اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے وہ آزائد صاحب کے پیشن کو داد دیے بغیر رہ نہیں سکتے اور یہاں آ کے اس کا پرسپیکٹی بھی چینج ہو جائے گا اور وہ آپ نے سنا نا کہ لوگوں اس لہور سے عشق ہو جاتا ہے تو ان کی پینڈکس دیکھنے کے بعد یقینی طور پر ان کو بڑا نیکس لیول کا جو عشق ہوتا ہے وہ ہو جائے گا اور جس ڈیٹیلنگ کے ساتھ انہوں نے پورے لہور کو مضبع خصوص اندرون لہور میں اور انہوں نے خوبصورت کام جو کیا وہ صرف انہوں نے بیلڈنگیں نہیں بنائی انہوں نے بیلڈنگوں کے بیلڈنگ کے آس پاس جو کلچر پنپرا ہوتا ہے اس کا بھی ہاتھ پورا اداکے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دکان بھی دکھائی ہے وہ کھوکھا بھی دکھائی ہے اس میں وہ گولے والی ڈیڈی ہے وہ بھی دکھائی ہے اور اتنی ڈیٹیلنگ میں وہاں پر موجود لوگوں کو دکھائی ہے سینسر کچھ نہیں کیا ہاں جی وہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے لوگوں کو بھی دکھائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میں یہ اس بات پر یہ گئی نہیں رکھتا کہ لوگ لہور دیکھنا نہیں چاہتے ہوں گے بہت سے لوگ اندرون لہور کو اتنی ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ٹائم نہیں نکلتا یہاں کی زندگی دوڑ والی ہے تو آپ کو بڑا ایک کلہ ڈائم چاہیے لہور دیکھنے کی لیکن جو بھی لہور دیکھنا چاہ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ایک گھنڈے کے اندر یا آدھے گھنڈے کے اندر میں نے پورا اندرون لہور کی وہ چھوٹی گلیاں وہ تنگ گلیاں جن میں نکاہ واجب ہو جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات وہ بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں دکھائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لہور کو دیکھنا چاہتا ہے آدھے گھنٹے میں وہ ضرور یہ اجازت گیلری کے اندر آئے یہ کتنے دن چاہ رہی ہے اور یہاں پر سات دن کا غالبن یہ کوئی پروگرام ہے سر کتنے دن نمیچ جاری ہے اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک لہور لہور ہے کے نام سے آٹ گلری میں بہت خوبصورت انداز سے لہور کو سیر کنے دن پر آئی گئی ہے اور ہمیں لہور کو ایک گھنٹے میں پورے لہور کو دھون لہور میں بننے کا موقع ملتا ہے ایسا میں محسوس کرتا ہے کہ ہم جیسے لہور کی گلیوں میں آگئے ہیں اور it is going to be a wonderful experience to enjoy the artistry the artistry with the aesthetic perk done on the canvas اور کینوز میں لہور کی اندرون ڈلی دروازہ بھاٹی دروازہ مزید وزید خان اور پھر اس کے بعد شاہی حمام کو لے آئے ہیں اور وہ ناشتے کا کلچر جو صبح صبح ہوتا ہے وہ ایک ٹھٹک چھت کے نیجے آپ کو لہور دیکھنے کا بھرپور موقع ملتا ہے سیلے بلکل جی اسی لیے تو بلکل کہا گیا تھا جنہیں لہور نہیں بیکھیا اور جمعہ ہی نہیں اور اس پینٹنگ کو دیکھنے کے بعد تو یقیناً یہ واجب ہو جاتا ہے کہ لہور کی یہ پینٹنگ دیکھیں اس کے بعد ہی یہ آپ پہ یہ بات واجب ہوگی جنہیں لہور نے بیکھا اور جمعہ ہی نہیں مجھے رائے غلامنی کو دیجئے اجازت اللہ آپ کا حامیہ ناصر ہو